موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على نبینا محمد وعلا آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد رب شرحلی صدری ویسلی امری وحلو لوقدت من لسانی یفقہو قولی ناظرین اکرام آپ کا استقبال ہے ہمارے اس درس میں جس کا عنوان ہے آئیے اصول فقح سیکھیں ناظرین اکرام اصول فقح کے ہمارے ان دروس کا باقاعدہ طور سے آج آغاز ہوگا ناظرین اکرام جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جتنے بھی علوم ہوتے ہیں ان علوم کے کچھ مبادیات ہوتے ہیں جن کا جاننا ہمارے لئے ابتدا میں بہت ضروری ہوتا ہے جیسے کی اس علم کے اندر آنے والے کچھ استلاحات ہوتے ہیں اگر ہم ان استلاحات کو صحیح طور سے نہیں سمجھیں گے تو اس علم کے اندر یا اس کے اندر بعد میں آنے والے مسائل کو سمجھنے میں ہمارے لئے بہت دشواری ہوگی اس لئے اصول فقح کے درس کے شروع میں ہم سب سے پہلے ان بعض مبادیات یا بعض استلاحات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جن سے کی انشاءاللہ ہمیں بعد میں آنے والے مسائل کو سمجھنے میں آسانی ہوگی تو ہم شروع کرتے ہیں اصول فقح کی تعریف سے یعنی اصول فقح یہ ہے کیا جو لوگ بھی شرع علوم پڑھتے ہیں انہیں معلوم ہے کہ تعریف دو طرح سے عام طور سے علماء کرتے ہیں ایک تعریف تو اس علم کے اندر جو کلمات یا مفردات واقع ہوئے ہیں وارد ہوئے ہیں ان کے اعتبار سے یعنی ہر ہر کلمے کی الگ الگ تعریف اس کے بعد اس علم کی من حیث العلم یعنی فن ہونے کے اعتبار سے اس کی تعریف اس لئے ہم اصول فقح کی دو طرح سے تعریف کریں گے پہلی تعریف تعریف اصول الفقح بے اعتبار ہی مرکباً اضافیاً اصول فقح کے اندر دو کلمہ ہے ایک کلمہ ہے اصول اور دوسرا کلمہ ہے فقح اور ان دونوں کلمات کو الگ الگ سمجھنے کو ہم نے تعبیر کیا ہے تعریف اصول الفقح بے اعتبار ہی مرکباً اضافیاً یہ مرکب اضافی ہے اصول یہ مضاف ہے اور الفقح یہ مضافئلے ہے اس لئے یہ مرکب اضافی ہے اور دونوں کلمات کی الگ الگ تعریف جاننا ہمارے لئے ضروری ہے اس تعریف کے بعد اصول فقح کو بے اعتبار علم ایک فن کی حیثیت سے پھر ہم اس کی تعریف میں آئیں گے انشاءاللہ لہذا پہلے اصول فقح کے اندر جو دونوں کلمات وارد ہیں ان دونوں کلمات کی ہم الگ الگ تعریف جاننے کی کوشش کرتے ہیں اصول فقح کے اندر دو کلمہ ہے ایک کلمہ ہے اصول اور دوسرا کلمہ ہے فقح پھر استلاح میں اصول کس کو کہتے ہیں دونوں کو الگ الگ تر جانیں گے اس کے بعد فقح لغت میں کس کو کہتے ہیں اور استلاح میں کس کو کہتے ہیں اس کو جانیں گے انشاءاللہ تو سب سے پہلے اصول کی لغوی تعریف یعنی جو اہل زبان ہیں عربی جاننے والے لوگ جو اہلِ عرب ہیں اصول کا جو کلمہ ہے اس کو کس معنی کے لئے استعمال کرتے ہیں تو اصول کے کئی سارے معنی ہیں لغت کے اندر اصول کے کئی سارے معنی ہیں اصول یہ اصل کی جمع ہے اور اصل کے کئی سارے معنی ہیں انہی معنی میں سے ایک معنی ہے اسفلو اسفلو کل شئی یعنی ہر چیز کا جو نچلا حصہ ہوتا ہے اس کو اصل کہا جاتا ہے جیسے کی عربی زبان میں بولتے ہیں میں پہاڑ کے اصل میں بیٹھا یعنی اس کے نیچے والے حصے میں بیٹھا تو ہر چیز کے نچلے والے حصے کو اصل کہا جاتا ہے کیونکہ ہر چیز کی ابتداء اس کے نچلے والے حصے سے ہوتی ہے اب اس کا تعلق اصول فقح سے کیا ہے دیکھئے جو بھی لغوی معنی ہم بیان کریں گے جتنے بھی کلمات آئیں گے یا استلاحات اور جو معنی جو لغوی معنی ہم ذکر کریں گے ان کا کہیں نہ کہیں سے کوئی تعلق استلاحی معنی سے ضرور ہوگا تو اصل کا جو پہلا معنی ہے اصفل و کل شئے ہر چیز کا نچلا حصہ اس کا تعلق استلاحی معنی سے یہ ہے کیونکہ ہر چیز کی ابتداء اس کے نچلے حصے سے ہوتی ہے اور شرعی احکام کو جاننے کی ابتداء انہی اصول سے ہوتی ہے اس لیے ان کو اصل کہا جاتا ہے اصول کا جو دوسرا معنی ہے لغت کے اندر وہ دوسرا معنی ہے کی ما یبنا علیہ غیرہو کی وہ چیز جس پر کسی چیز کی بنیاد رکھی جائے اس کو اصل کہا جاتا ہے دیکھئے کوئی گھر ہوتا ہے اس کی بنیاد زمین سے شروع ہوتی ہے جس کو کہ ہم اردو زبان میں بنیاد ہی بولتے ہیں گھر یہ بنیاد پر قائم ہوتا ہے لہٰذا بنیاد کو عربی میں اصل کہا جاتا ہے اب جو شرعی احکام ہیں ان احکام کی بنیاد اصولوں پر ہے چونکہ ان احکام کی بنیاد ان اصولوں پر ہے اسی لیے ان کو اصول کہا جاتا ہے کیونکہ اصل اس چیز کو کہتے ہیں جس پر کسی دوسری چیز کی بنیاد رکھی جائے اور یہ چاہے وہ جس چیز کی بنیاد رکھی جا رہی ہے چاہے وہ حصی ہو چاہے معنوی ہو حصی کی مثال جیسے میں نے دی کہ گھر قائم ہوتا ہے گھر رکا ہوتا ہے اپنے بنیادوں پر یہ حصی چیز ہے ہم اس کو محسوس کر سکتے ہیں لیکن کبھی وہ چیز معنوی بھی ہو سکتی ہے جیسے کی احکام کی بنیاد عدلہ پر ہوتی ہے دلیلوں پر یہ معنوی چیز ہے یہ کوئی محسوس کرنے والی چیز نہیں ہے کوئی دکھنے والی چیز نہیں ہے تو اصل کا دوسرا لغوی معنہ ہے ما یوبنا علیہ غیرہو جس پر کسی دوسری چیز کی بنیاد رکھی جائے ایک تیسرا معنہ بھی اصل کا ہے لغوی معنہ وہ معنہ ہے ما یتفرعو عنہ غیرہو اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل اس چیز کو کہتے ہیں جس سے کوئی دوسری چیز نکلے جس چیز سے کوئی دوسری چیز نکل نہیں ہے اس کو اصل کہتے ہیں جیسے کی باپ کو بیٹے کا اصل کہا جاتا ہے بیٹا جو ہے باپ سے ہی نکلتا ہے اس لئے باپ کو کہا تھا کہ الوالدو اصل الولد باپ جو ہے یہ بیٹے کی اصل ہے تو ہر وہ چیز جس سے کوئی دوسری چیز نکلے اس کو اصل کہا جاتا ہے اب یہ جو اصول فقہ کے اسطلاحی معنہ سے اس کا تعلق یہ ہے کہ انہی اصول سے شریعت کے احکام متفرع ہوتے ہیں ان سے نکلتے ہیں اسی لئے ان کو اصل کہا جاتا ہے اور اسی طرح سے ایک اور معنہ ہے اصل کا لغوی معنہ کہ منشعس شئی جس سے کوئی چیز پیدا ہو جس سے کوئی چیز پیدا ہو اصل کہا جاتا ہے منشعس شئی عربی میں اس کو تعبیر کرتے ہیں اصل کے بعض لغوی معنی ہیں پہلا معنی ہے اسفلو کلے شئی یعنی ہر چیز کا نچلا حصہ دوسرا معنی ہے کہ ہر وہ چیز جس پر کسی چیز کی بنا اور بنیاد رکھی گئی ہو اس کو اصل کہا جاتا ہے تیسرا معنی یہ ہے یعنی جس سے کوئی دوسری چیز متفرہ ہو دوسری چیز نکلے تو یہ اصل کا لغوی معنی ہے یہاں پر ایک تنبیہ بہت ضروری ہے کہ شرع جتنے بھی علوم ہیں اور ان کے اندر جو استلاحات وارد ہیں ظاہر ہے وہ استلاحات عربی لغت سے ہی لیے گئے ہیں لیکن عربی لغت سے عربی زبان سے ان استلاحات کے لینے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اہلِ لغت کے یہاں وہ جتنے معانی کے لیے موجود ہے وہ کلمہ وہ سارے معانی لے لیے گئے ہیں بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ شرعی علوم والوں نے وہ کلمات اہلِ لغت سے مستعار لیے ہیں اس کے بعد ان کو اپنے مطابق ان میں بہت سارے اضافات بہت ساری زیادتیاں کر کے ان کو اپنے مطابق استعمال کیا ہے لہٰذا یہ ہمیں نہیں سمجھنا چاہیے کہ جو کلمات عربی زبان سے لیے گئے ہیں وہ تمام معانی ان شرعی استلاحات کے اندر موجود ہیں شرعی استلاحات کے اندر ان میں سے کچھ معانی موجود ہو سکتے ہیں کچھ معانی کا اضافہ اپنے مطابق جو ہے اہلِ شریعت نے بھی کر رکھا ہوتا ہے تو یہ معانی ہے اہلِ لغت سے کوئی کلمہ مستعار لینے کا تو یہ اصول لغوی تعریف ہوئی یا اصول کا لغوی معانی ہوا اب کلمہ اصول جو ہے اس کا استلاحی معانی سمجھتے ہیں اصول کے کئی استلاحی معانی ہیں پہلا معانی یہ ہے الدلیل اصول کا مطلب ہوتا ہے دلیل جیسے کی آپ کو بہت ساری جگہوں پر ملے گا جو ہے شریع علوم کی کتابوں میں کہ اس مسئلے کی اصل کتاب اور سنت اور اجمہ ہے اس کا معانی کیا ہے اس کا معنی یہ ہے اس مسئلے کی دلیل کتاب سنت اور اجمہ ہے تو گویا کہ اصل کا معانی ہوا دلیل تو اصل یہ دلیل کے معانے میں استعمال ہوتا ہے ہم کہتے ہیں کہ اس مسئلے کی اصل اس طرح سے ہے یعنی اس مسئلے کی دلیل یہ ہے اور یہ جو معانی ہے اصل کا جو استلاحی معانی ہے یہ ہمارا جو فن ہے جس کے بارے میں ہم گفتگو کر رہے ہیں اصول فقہ ہے اس کے لیے سب سے مناسب معانی ہے کیونکہ اصول فقح کے اندر جیسا کہ آگے ہم انشاءاللہ ملاحظہ کریں گے کہ اصول فقح کے اندر شرعی احکام کے عدلہ کے سلسلے میں بات ہوتی ہے لہذا اصول کا یہ جو اسطلاحی معنی ہے یہ سب سے زیادہ میل کھاتا ہے اس فن سے جس کے بارے میں ہم گفتگو کر رہے ہیں اور وہ معنی ہے دلیل دوسرا ایک اسطلاحی معنی ہوتا ہے اصل کا القائدہ المستمرہ القائدہ المستمرہ کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم اصل بولیں تو اس کا مطلب یہی قائدہ ہے یہی قائدہ مانا جائے گا جیسے کہا جاتا ہے شرعی اسطلاح میں کہ القائدہ الاصل ان الخاص مقدمون علی العام اند تعارض کی قائدہ یہ ہے کہ اگر خاص اور عام جمع ہو جائیں ان میں تعارض ہو تو خاص کو عام پر مقدم کیا جائے گا یہ قائدہ مستمرہ ہے تو اصل کا ایک معنی ہوتا ہے القائدہ المستمرہ یعنی قائدہ یہ ہے کہ جب ایسا ہو تو ایسا ہوگا ہم کہتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ اصل یہ ہے کہ مردار کھانا حرام ہے یہ قائدہ ہو گیا تو اصل یہ قائدہ کے معنی میں آتا ہے اسی طرح سے ہم ایک کلمہ بولتے ہیں قائدہ ہے خرید و فروخت کے معاملے میں قائدہ یہ ہے کہ ہر خرید و فروخت جائز ہے جب تک اس کے ناجائز ہونے کی دلیل نہ آ جائے تو تو یہاں پر جو کلمہ اصل ہے وہ قائدہ مستمرہ کے معنی میں ہے اسی طرح سے اصل کا ایک اسطلاحی معنی ہے الراجح یعنی جب اصل بولا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے الراجح جیسے کی ہم بولتے ہیں کہ الاصلو فی الکلام الحقیقہ میں اپنے ناظرین کرام سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ چونکہ ہمارا یہ فن جس کے بارے میں ہم گفتگو کر رہے ہیں یہ خالص شرعی فن ہے اور جو شرعی علوم ہیں ان علوم کی خدمت عام طور سے اہلِ عرب نے کیا ہے یا ان لوگوں نے کیا ہے جن کی زبان عربی ہے اس لئے بہت سارے ہمارے اسطلاحات بہت سارے نہیں بلکہ سارے اسطلاحات یہ عربی زبان میں ہیں ہماری کوشش یہ ہوگی کہ جو اسطلاحات عربی زبان میں آ رہے ہیں ان کو ہم ممکن حد تک اردو زبان میں اپنے سامین اور ناظرین کے سامنے پیش کر سکیں ورنہ سارے کی سارے اسطلاحات آپ کو عربی زبان ہی میں ملیں گی اس لئے ہو سکتا ہے ممکن ہے بعض جگہوں پر دشواری ہو لیکن انشاءاللہ اسے آسان انداز میں پیش کرنے کی کوشش کریں گے ہم تو اصل کا جو تیسرا اسطلاحی معنی ہے وہ ہے الراجح جیسے ہم بولتے ہیں الاصل فی الکلام الحقیقہ اس کا مطلب ہے کہ راجح بات یہ ہے کہ کوئی کلام یا کوئی گفتگو جب ہمارے سامنے آئے محمول کیا جائے گا یعنی مجاز پر محمول نہیں کیا جائے گا حقیقت پر محمول کیا جائے گا اسی طرح سے ایک اسطلاح بولتے ہیں کہ الاصل براعت ذمہ من التکالیف الشرعیہ یعنی راجح یہ ہے کہ کوئی بھی انسان تمام تکالیف شرعیہ سے بریو ذمہ ہے یعنی کوئی بھی چیز ہمارے اوپر شرعی طور سے اس وقت تک لاغو نہیں ہوتی ہے جب تک دلیل نہ آ جائے اس کے لئے کوئی الگ سے تو الاصل براعت ذمہ یعنی راجح بات یہ ہے کہ انسان تمام چیزوں سے اس وقت تک بریو ذمہ ہے جب تک کی اس کے خلاف ثابت نہ ہو جائے تو یہ تیسرا معنی ہے اصل کا استلاح میں راجح چوتھا معنی ہے اصل کا استلاحی معنی المستصحب المستصحب کا معنی یہ ہے کہ کسی چیز کا اسی طرح سے باقی رہنا جب تک اس کے خلاف کوئی دوسری چیز نہ آ جائے یعنی مثال کے طور پر نماز ہمارے اوپر واجب ہے تو نماز کا عجوب یہ اس وقت تک باقی رہے گا جب تک کی ہم اس کو آدھا نہیں کر لیں گے اس کو دوسرے الفاظ میں کہتے ہیں کی جو چیز جیسی تھی اسی طرح سے باقی رہے گی جب تک اس کے خلاف ثابت نہ ہو جائے اس کو استلاح میں اوصولی لوگ یا شرع علوم کے متخصصین استصحاب یا مستصحب کہتے ہیں جیسے کہا جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے جو مستصحب ہے وہ اور ایک بعد میں پاری شکل میں آنے والی چیز کا آپس میں تعارض ہو گیا یعنی کوئی چیز پہلے سے باقی تھی اس کے بعد ایک نئی اور جدید چیز آئی جن کا آپس میں تعارض ہو گیا تو اصل کا معنی ہوتا ہے جو چیز پہلے سے موجود ہو اس کے خلاف کوئی چیز نہ آئے تو اس کو اصل کہا جاتا ہے کیونکہ وہ مستصحب ہے یہاں پر ایک طلاب العلم کے لئے خاص طور سے ایک فائدے کی چیز ہے وہ یہ ہے کہ بہت سارے قوائد اور اصول اور ضوابط میں ہم دیکھتے ہیں کہ اصل کا کلمہ استعمال ہوتا ہے جیسے کہ میں نے ابھی کئی قائدیں ذکر کیے یا اس طرح کے بہت سارے قوائد ہیں تو ان قوائد میں وہ جتنے بھی قوائد جن کی ابتداء الاصل سے ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ الاصل کلمے کے بعد جو بھی چیز ذکر کی گئی ہے وہی معمول بھی ہے یعنی اسی پر عمل کیا جائے گا جیسے ہم کہیں کہ الاصل و براءت الزمہ تو الاصل کے بعد کیا آیا براءت الزمہ تو گویا کی براءت الزمہ پر ہی عمل کیا جائے گا اور کسی بھی انسان کو بریو الزمہ مانا جائے گا تمام معاملات سے جب تک کہ اس کے خلاف ثابت نہ ہو جائے تو یہ پہلی چیز کہ اصل کے بعد جو بات آ رہی ہے گویا کی وہی معمول بھی ہے دوسری بات یہ ہے کہ جب کسی کلمے کے ابتداء میں اصل آئے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو اس کے بعد معمول بھی آ رہا ہے ممکن ہے کہ بعد میں وہ خلاف اصل ہو جائے یعنی اس کا استثناء بھی موجود ہو اور اس کا استثناء کب موجود ہوگا جب خلاف اصل کوئی دلیل آ جائے گی اس کو ہم مثال سے سمجھتے ہیں جیسے کسی انسان نے اگر کسی انسان پر دعویٰ کیا کہ تمہارے اوپر میرا قرض ہے دعویٰ کیا کہ آپ کے اوپر میرا قرض ہے تو دعویٰ کرنے والے سے ہم کیا کہیں گے ہم اس سے کہیں گے کہ آپ دلیل لاؤ کیا قرض ہے کیوں دلیل لاؤ ہم اس سے دلیل اس لیے ماغ رہے ہیں کیونکہ قاعدہ ہے کہ اصل یہ ہے کہ انسان بری ہے اصل یہ ہے کہ انسان بری ہے اگر آپ دلیل نہیں لاسکتے ہو تو جو سامنے والا جس پر آپ دعویٰ کر رہے ہو وہ اس سے بری ہے ہم اس آدمی سے جس پر دعویٰ کیا جا رہا ہے اس سے دلیل نہیں ماغیں گے کہ آپ دلیل لاؤ کہ میرے اوپر قرض نہیں ہے اگر کوئی انسان کسی پر دعویٰ کر رہا ہے کہ اس نے فلا جرم کیا ہے تو جو مجرم ہے ہم اس سے دلیل نہیں ماغیں گے کہ تم مجرم نہیں ہو اس کے لئے دلیل دو بلکہ جو دعویٰ کر رہا ہے کہ اس نے جرم کیا ہے ہم دلیل اس سے ماغیں گے کیونکہ قائدہ ہے قائدہ یہ ہے کہ انسان بریوزمہ ہے اس کے بعد میں نے ارز کیا کہ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ جو اصل ہے یہ اپنے اصل سے کبھی یہ چیز ہٹ بھی سکتی ہے جیسے کی جس مثال کو میں نے ذکر کیا اگر کسی آدمی نے جو دعویٰ کیا ہوا ہے کہ فلا کے اوپر میرا قرض ہے اب وہ دلیل لے آیا وہ کوئی دلیل بھی لے آیا کوئی ورقہ لے آیا جس میں لکھا ہوا ہے کہ اس نے قرض لیا ہے سائن موجود ہے اب وہ جب دلیل لے آیا تو جو براعت وزمہ والی اصل تھی وہ ختم ہو گئی تو گویا کہ اگر کوئی دلیل یا کوئی قرینہ پایا جائے تو جو چیز اپنے اصل پر موجود تھی اپنے اصل سے وہ چیز ہٹ بھی سکتی ہے تو الاصل و براعت وزمہ کا مطلب یہ ہوا کہ انسان اصلا تو بری ہے لیکن اگر کوئی دلیل اور کوئی قرینہ آ جائے تو وہ چیز اپنے اصل سے ہٹ کر کے خلاف اصل بھی جا سکتی ہے یہ چوتھا معنی ہے اصل کا جو کی میں نے ذکر کیا المستصحب اس کے علاوہ ایک معنی اور ہے اصل کا جو کی بارہا آپ کو اصول کی کتابوں میں ملے گا وہ معنی ہے المقیس علیہ یعنی جب الاصل بولا جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے مقیس علیہ مقیس علیہ کیا ہے مقیس علیہ آپ جب قیاس کی بحث پڑھیں گے تو قیاس کے جو ارکان ہوتے ہیں اس میں پہلا رکن ہوتا ہے مقیس دوسرا مقیس علیہ تیسرا علت اور چوتھا حکم قیاس کے چار ارکان ہوتے ہیں مقیس مقیس علیہ اور حکم اور علت مقیس علیہ کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ چیز جس پر کسی چیز کو قیاس کی گئی ہو جیسے کی کوئی نیا مسئلہ ہمارے سامنے پیش آئے کوئی ایسا مسئلہ نیا مسئلہ جس میں ہم شریعت کا حکم جاننا چاہتے ہیں اور کتاب و سنت کی کسی دلیل کے اندر اس کا حکم موجود نہیں ہے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ اس نئے مسئلے کو کسی ایسے پرانے مسئلے پر قیاس کرتے ہیں جو کی اسی کے مشابہ ہے یہ انشاءاللہ قیاس کے مباحث میں یہ تفصیلی طور سے آئے گا تو جس چیز پر ہم نے قیاس کیا ہے وہ مسئلہ جو پہلے سے کتاب و سنت کے اندر موجود ہے یا جس کا حکم پہلے سے موجود ہے اس مسئلے پر ہم جس نئے مسئلے کو قیاس کر رہے ہیں تو جس پرانے مسئلے پر ہم نے قیاس کیا ہے اس کو مقیس آلے کہتے ہیں اور مقیس آلے کے لئے اصل بھی بولا جاتا ہے گویا کہ اصل کا ایک معنی ہے مقیس آلے یعنی جس پر قیاس کیا جائے تو ہم نے جو ہے اصول کا معنی جانا اصول فقہ کے اندر جو پہلا کلمہ ہے اصول اس کا ہم نے لغوی معنی جانا اسی طرح سے اس کے جو استلاحی معانی ہیں وہ استلاحی معانی جانے میں ایک بار سرسری طور سے ان معانی کو پھر سے دہرہ دینا چاہتا ہوں اصول کے کئی لغوی معانی ہیں ان معانی میں سے ایک معنی ہے اسفلو کلے شئی ہر چیز کے نچلے حصے کو اصل کہا جاتا ہے دوسرا معنی ہے ما یبنا علیہ غیرہو جس پر کسی چیز کی بنیاد رکھی جائے اس کو اصل کہا جاتا ہے تیسرا معنی ہے اصول کا لغوی ما یتفرع عنہو جس سے کوئی چیز متفرع ہو جس سے کوئی چیز نکلے تو یہ تین معانی اہم ہیں اصول کے لغوی معانی میں اور اصول کے جو اسطلاحی معانی ہیں پہلا معنی ہے دلیل اور یہ معنی یہی معنی سب سے قریب ہے اس فن سے جس فن کے بارے میں ہم گفتگو کر رہے ہیں کیونکہ اصول فقح کے اندر دلیلوں سے بحض ہوتی ہے اور اصول فقح کے اندر ہم ان دلیلوں کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں جن پر شرعی احکام کی بنیاد ہوتی ہے دوسرا معنی ہے اصول کا اسطلاحی معنی قائدہ مستمرہ تیسرا معنی ہے راجہ چوتھا معنی ہے مستصحب اور پانچوہ معنی ہے مقیس علی جس اصلی مسئلے پر قیاس کیا جاتا ہے اس اصلی مسئلے کو مقیس علی کہا جاتا ہے تو یہ اصول کے لغوی اور اسطلاحی معنی ہوئے انشاءاللہ آج کا درس ہم یہی ختم کرتے ہیں اگلے درس میں انشاءاللہ یہ جو دوسرا کلمہ ہے اصول فقح کی اسطلاح کے اندر جو دوسرا کلمہ ہے فقح انشاءاللہ ہم اس کے بارے میں گفتگو کریں گے کہ فقح کا کیا معنی ہوتا ہے اس کا لغوی کیا معنی ہوتا ہے اس کے اسطلاحی کیا معنی ہوتے ہیں اور پھر جب ہم اصول اور فقح ان دونوں کلمات کے لغوی اور اسطلاحی معنی سے فارغ ہو جائیں گے اس کے بعد فن اصول فقح کی جو اسطلاحی تعریف ہے ہم اس کے اندر داخل ہوں گے انشاءاللہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے دین کا فقح نصیب فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دنیا میں امن کو عام کرنے کی اس کوشش میں ہمارا ساتھ دیں آئی پلس ٹی وی کو ڈونیٹ کرنے کی لیے ابھی کال کریں 9588888826 پر ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی